بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالیں گے باریک سلائسز میں کٹے ہوئے پیاز اور ان کو اچھا سا گولڈن سا کلر اس پر لائیں گے فرائی کرتے ہوئے پیازوں کا یہاں پہ بہت اچھا سا پیارا سا گولڈن کلر آگیا اب اس میں ڈالیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون بھار کے لسنہ درک کی پیسٹ میں کوئی سپائسز ڈالنے لگی ہوں 2 ٹیبل سپون بھار کے نمک ہے 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون بھار کے ثابت گرم مسالہ ہے اس میں بڑی لائچی دارچینی کالا زیرہ تیز پات کے پتے ہیں 3-4 سرے زیرہ ایک چمچ اور پلاؤ مسالہ ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے پلاؤ مسالہ 3 ٹیبل سپون بھار کے میں اس میں ڈالیں گے تمام سپائسز کو اچھی طرح اس کے ساتھ فرائی کر لیں اب آدھا کلو ٹماتروں کے میں نے پیوری بنا لی کے وہ ڈالیں گے اب یہاں پہ دس سے بارہ ہری مرچیں لے کے میں نے ان کی پیسٹ بنا لی وہ ڈالوں گی اپنے یہاں پر ہوگی اب اس کی بوٹیاں نکال کے چکن کی ساری مسالے میں ڈال کے مسالے کے ساتھ بھونے گے اچھی طرح اب یہاں پر ایک پیالی دھئیں کی لے کے تقریباً دو سو پچاس گرام دھئیں ہیں وہ پھینٹ کے میں ڈال دوں گے اور گوشت کو اچھی طرح بھونوں گے دھئیں اور دھئیں کے ساتھ میں نے اچھی طرح گوشت کو بھون لیا ہے پانی کشک ہو گیا دھئیں کا اور گھیر نکل آیا ہے اب اس پوائنٹ میں اس میں ڈالوں گے یکنی چاول میرے میں نے ایک پیالی سیٹ کی یہ پاو والی ہوئی میری آٹھ پیالیاں ہیں تو میں یہاں پر بارہ پیالیاں پانی کی ڈالوں گی اگر یکنی نہ پوری ہے تو سادہ پانی ڈال دیں گے تو چلے ڈال دیں اس میں یکنی بسم اللہ الرحمن ڈال دیں گے یکنی میری تھوڑی کم تھی یہاں پر دو پیالیاں میں نے ساتھ پانی کی ڈال دیں گے اب اس کو کور کرتے ہیں پانی کو بہائی لائے گا تو اس میں چاول ڈالیں گے پانی یہاں پر پاکرا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اب اس میں ڈال دیں گے چاولوں کا پانی اچھی طرح نچوڑ کے سارے چاول اس میں ڈال دیں گے یہاں تقریباً خشک ہونے والا ہے اب اس میں ہری مرچے پان سے ساتھ سینٹر میں کٹ لگا کے اور ایک لیمن کا جوس چاول ہمارے زیادہ کونٹنی میں ہے تاکہ چاول ہمارے جڑے نہ اپس میں چپکے نہ اس لئے ایک لیمن کا جوس ڈالنے لگے ہیں پانی یہاں پر تقریباً ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں میں کور کر کے لوہ فلیم پر دم والے فلیم پر دس منٹ میں اس کو دم لگاؤں اس کے بعد ملتے ہیں یہاں پر دس منٹ بعد میں اس کو بند کر دیا تھا اور پانچ منٹ بعد میں اس کو کھولنے لگے ہیں تو یہاں پر میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پانچ منٹ بعد کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پانچ منٹ بعد کھول لیں گے نا تو پتیلے کے ساتھ بلکل بھی چاول نہیں چپکیں گے تو ویورز یہ ہے میرا آج کی ریسپی میرا مزیدار سا خوشبو دار دے گی پلاو جب میں نے اس کی یخنی رکھی تھی نا تو میں سانف بول گئی تھی وہ میں ریکارڈ کرنا بول گئی تو آپ نے سانف بھی ایک ٹیبل سپون ڈالنی اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے پلاو میں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں اور کومنٹس بھی کر دیا کریں میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا آفیس